ایک آخری سوال ہے جو کمپلیٹلی نوٹ ریلیٹی ٹوال ہوتے سے میں اسلامباد میں پلا بڑھا ہوں تو ہمارے لئے میمن کمیونٹی سننے میں ہی آتی ہے یہ کیا ہے میمن کمیونٹی میں اور دھندے کا ان کی کوئی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جوز ہیں تو دنیا میں جوز پتہ نہیں جو جو پیدا ہوتا اس کی آئی کیو بہت آئی ہوتی ہے اور کئی سے پیسہ بنانا آتا ہے اسے ہمارے پاکستان میں میمنوں کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ خود میمن ہیں اور آپ دھندہ کہہ رہے ہیں اور آپ پیسہ بنا رہے ہیں اور آپ کافی آنگے ماشا اللہ اس وال کیا چین ہے یہ تو دیکھیں میمنوں کے بارے میں آپ کو کچھ سیدھے بتاتا ہوں میمن جتنے بھی ہیں آج جو آپ کو پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ نیرلی آل سارے کے سارے انڈیا سے ہیں میمن سارے انڈیا کے پاکستان آ کے شفٹ ہوئے ہیں جب پاکستان بنا سارے میمنوں نے بلایا پاکستان ہم آ رہا ہے ہم پاکستان آئیں گے ہم سارے لوگ پاکستان آئیں تو ہم سارے مائگریٹڈ ہیں ہمارے دادا نانی سب نے ہم لوگوں کو یہی کانیے سنائی کہ ہم پاکستان سے آتے تھے ٹرین میں آتے تھے لوگ کڑی آتے تھے تو مر جاتے تو وہ اور وہاں پہ بھی ہوا کہ وہ گجرات کے آس پاس ہی ہیں میمن سارے سارے تو گجراتی میمن بڑے کلوز ہیں انڈیا میں بھی آپ نے سنا ہوگا گا گجراتی دندے والے ہوتے ہیں صحیح ہے آپ نے شاک ٹینک بھی دیکھا ہوگا تو ہوتا یہ کہ جس طرح وہاں پہ گجرات میں ہمیشہ سے رائے ہیں ایک جینز میں کیار ہم کہتے ہیں ٹھیلا ہو اپنا ہو کیونکہ اپنا ٹھیلا گروہ کر سکتا ہے دوسرے کے ٹھیلے پہ کام کرو گے تو پیسے شاید تھوڑے تھوڑے بڑ جائیں گے لیکن آپ کبھی بھی ساری زندگی ایک پیرلائز رہیں گے صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا کہ جاوبز بری ہیں صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے ایک کلچر بنا دیا گیا میمنز میں ایسا نہیں ہے کہ ہر میمن آپ کو بتا ہے پیسے بنا رہا ہے ایسا نہیں ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ جس ٹائم پہ میمن سٹیپن گئے نا بزنس میں اور جو انہوں نے گیم سیٹ کی اور جس لیول پہ سیٹ کی یہ ایک فیکٹر ہے کہ میمن کمیونٹی ہے بہت سٹرونگ ہے بہت سٹرونگ کمیونٹی ہے نو داؤٹ صحیح ہے ان میں چیاریٹی لیول بہت مطلب ایکسٹینسیب اگر آپ میمن ہیں آپ نے بلالا فر ایسا پہ جیسے میں ایک کمیونٹی ہے میمنز میں بھی الگ الگ کمیونٹی ہے سب سے ٹاپ پہ ہوتی ہے بارٹوہ کمیونٹی سے میں بارٹوہ ایمن ہوں بارٹوہ ایمن والے کیا کر رہے ہیں یہ ٹاپ پہ کیوں ہوتی ہے پیسے والے زیادہ ہیں پیسے والے زیادہ ہیں پرانے سارے بزنس ٹائکونز اب آپ جیسے اینگرو والے دیکھتے ہیں وہ بھی بارٹوے والے ہیں گل احمد والے اس طرح ایک زون ہے بونینزا والے تو اب ہوا کیا ہے کہ ان سب نے جو کاروبار اس ٹائم سٹارٹ کرنا شروع کر دی اس ٹائم پہ کاروبار ہو نہیں رہتے سر آدم جی بڑے مشہورے میمنوں میں لوگ کہتے تھا سر آدم جی پہلے پاکستانی تھی جنہوں نے کائد آدم کو بلینک چیک دیا تھا وچ مینز کہ ان کا پیسہ اتنا تھا کہ وہ بلینک چیک دے سکتے نا تو پیسہ ایک جینز میں تھا پلس ان کو ایک چیز دیکھیں میمنز جو ہے وہ پلیئرز ہوتے ہیں کاروبار پلیئرز کا کام ہے پلس دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں ایک چیز نارمل معاشرے میں گلت بلٹ اپ ہوئی ہوتی ہے کہ ریسٹیکنگ is بزنس بزنس is not ریسٹیکنگ بزنس is کالکولیٹر ریسٹیکنگ میمن کالکولیٹ کرتا ہے میرے آپ آفیس میں بھی آئیں گے تو آپ کو ٹیبل پر ایک اتنا بڑا کالکولیٹر ملے گا کریانے سٹور والا تو میمن ہمیشہ کالکولیٹ کرتا ہے اب جب پیسے آپ کے ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے بڑے کس طرح کرنے آپ کھیلیں گے یہاں بڑے ہو سکتے ہیں پاکستان میں اور خاص کر کراچی میں جتنی پروپرٹی کا سپائک ہے میمنوں کی وجہ سے بہریہ نے بولا بہریہ سٹارٹ کر رہا ہوں پورے میمن پہنچ گے پیسے کھلے پڑے تھے یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو ساٹھ لاکھ روپے جو چیز سٹارٹ ہوتی ہے پچاس لاکھ سٹارٹ ہوتی ہے وہ دھائی کروڑ دو کروڑ پہ پہنچ جاتی ہے کہ میمن تقریبا میمنوں نے اتنا پیسہ دوبائی میں ڈالو جو دوبائی کہ آپ نے ببل دیکھا تھا اس میں تقریبا میمنوں کا پیسہ تھا آپ کو بتائیں پاس کیونکہ اتنا پیسہ ہو گیا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے رائٹلی انویسٹ کیا پلس وہ اپنی جنریشن کو جس طرح بلڈ اپ کر رہے ہیں صحیح ہے اب آپ کو پتہ ہے دواغو جو ہے صحیح ہے دواغو جو ہے وہ گیٹرون فیملی کا ہے گیٹرون والے بنینزا والے صحیح ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور میمنوں میں ہمیشہ میں نے ایک چیز دیکھے اور یہ ہونی چاہیے صحیح ہے مجھے بہت چھے لگتی ہے چیز کہ پرانا بزنس چل رہا ہے اب باپ اور بھائی وہ کوئی بزنس چلا رہا ہے صحیح ہے انہوں نے بھولا ہے اب ہمارا بزنس اچھا چل رہا ہے اب بچے آنا شروع ہے بچے بڑے ہو گئے سب کے اب باپ اور بھائیوں میں تو آپس میں بنتی ہے ہو سکتا ہے بچوں میں نہ بنیں ہوتا ہے نا مائنسیٹ ہے جنگ بلڈ ہے کسی بات پر لڑائی ہو گئے کچھ ہو گئے اپنا کارو اپنا کارو صحیح دوا کو بھی اس طرح کھولا ہے اس طرح اور بہت سارے بزنس دیں جو اس طرح کھولے ہیں صحیح ہے اب ایک آپ کو لگتا ہے ڈینی ایک فیملی دینی والے جائیں ڈینی آڈیونک ابھی زیرو بھی جو ان کا لانچ زیرو بھی ان کا پروڈکٹ ہے صحیح ہے پھر بلڈر بھی بن گئے پھر میڈلیس پہ بھی کام کر رہا سارے بچوں کو الگ الگ جگہوں پہ بٹھا دیا صحیح ہے سارے بچوں اچھا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اب وہ کہہ رہا ہے سب کے اور مائنڈ سیٹ کیوں ہوں سٹرونگ ہے کیونکہ پیرنٹس بھی ساتھ ہیں وہ بھی گائیڈ کر رہے ہیں پیرنٹس کی مارکٹ میں گوڈویل بھی ہے اس گوڈویل کو ان کو پتا یوٹلائز کسی طرح کرنا ہے تو میمن اس طرح ریوالف کرتا جا رہا ہے پلس اب اس طرح جو آپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کی جنریشن جو ہے صحیح ہے اب میں ہوں صحیح ہے میرا بڑا ایک سٹرونگ بلیو ہے کہ میمن ٹیک میں نہیں ہے کام ہے صحیح ہے حالانکہ بہت ساری بڑی بڑی کمپنی جن کے سی اوز میمن ہیں صحیح ہے آپ اگر بھی دراز بھی دیکھتے ہیں تو دراز کا ایم ڈی اس میمن صحیح ہے یہ وہ کا ہیڈ جو تھا وہ بھی میمن تھا صحیح ہے ٹیلی مارٹ میمن آئی شاپنگ میمن صحیح ہے تو اس طرح میمن بہت سارے ہیں یوں دیکھے تو لیکن شاید وہ ایک بنانی پارے لمبی چوڑی کے اب کیا ہے کہ جس طرح میمن اس طرح آپ آ رہے ہیں اس فیلد میں ٹیک میں آپ کو انکریب یہ دیکھے گا کہ میمن ٹیک پہ بھی ڈومینیٹ کریں انشاءاللہ اور اس کا ریزن یہ نہیں ہے میں مجھے کوئی آکے کہیں نا کہ کوئی انٹرویو میں بھی کہہ دیتا ہے میں میمن ہوں تو میں کہتا ہوں تو صحیح ہے تو میری بائیسنس میمن میرے میرے خالے آفیس میں شاید دو یا تین میمن ہوں گے صحیح ہے میں اس بہاف پر نہیں رکھتا میں صرف کہتا ہوں کام کریں گے لیکن میمن کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس دو تین لڑکے بھی ہیں وہ مجھے یہ پتا ہے کہ پارٹ ٹائم نوکری ان کی نوکری کے پاس جاتے ہیں کچھ نہ کچھ پلان کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں تو پورا دن یہ سوچتے ہیں کہ مجھے آگے کا دیکھنا ہے تقریبا لوگ کرنٹ سیناریو میں رہ رہ رہتے ہیں پریزنٹ میں کہ میں آج کی نیٹس کیسے پلان کر رہا ہوں میمن ہی کہتا ہے پیٹ کاٹ کے پیسے تھوڑے بچا لوں کہ میں کچھ کاروبار سٹارٹ کروں تو اس وجہ سے ذائر سی بات ہے ان کے لئے بڑا ہو گیا پلس اتنے سارے جو لوگ کمیونٹی کے مل گئے کراچی چیمبر آف کامرس پاکستان کا تب سے بڑا چیمبر آف کامرس ہے پورا میمن چلاتے ہیں آج سے نہیں یہ میرے خالے دو ڈیکٹ سے صرف جتنے پریزیڈنٹ آتے ہیں جو بھی آتے ہیں ان کے پیچھے جو پوری بیک بون چلا رہی ہے جو پورا چلاتے ہیں جو گروپ ہے بزنسمن گروپ ہے دوسرا گروپ سب میمنز ہیں صحیح ہے لیکن انہوں نے کیا گیا وہ اپنے ینگسٹرز کو سکھا رہے ہیں آج کیونکہ اب وہ اگلی جنریشن گروہ اب وہ ٹائم آگیا ہے کہ اگر وہ اگلی جنریشن کو نہیں سکھائیں گے تو ٹیک جیسی سپیٹ سے کیونکہ دیکھیں کسی میمن کے پاس آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بولے کہ یار میں بزار جیسی کمپنی بناؤں سو سا و سو ملین ڈال دوں ایر لیفٹ جیسی سو سا و سو ملین ڈال کے اڑا دوں نہیں ہے کسی کے پاس اڑانے کے لیے پیسہ نہیں کسی کے پاس لگانے کے لیے پیسہ ہے تو اب وہ اڑانے والا جو زون ہے نا اس میں آپ میمن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس زون میں آئیں کہ ہم دیکھیں دل پر پتھر رکھیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے اڑا کے بھی دیکھیں شاید ہم ٹیک میں بھی کچھ اچھا کر جائیں اور سوفیر آپ اسے چلا نہیں بڑے سے بڑے آسف پیر جو ہیں میمن ہے ہمارے تو فیملی وہ ہیں ٹومزن سے تو وہ بھی میمن ہے تو اس طرح اور بہت سارے بڑے بڑے آپ کو جو سوفیر آپ سے میمن چلا آتے ہیں سیدھے ونچر کائپٹل کے ایرز کرنے ہیں آپ جائیں میمن کمیونٹی میں آپ ان کو بولیں کہ یار ایک سو میمن کٹے کرنے ہیں اس طرح ایر سیال نہیں ہوئی تھی اس طرح آپ ایک سو ایک کروڑ نے بہت قطب کرنے ہیں میں بڑا ایمپریس ایر سیال سے بہت ایمپریس سیدھے نو ڈاؤت انڈاؤٹلی بہت اب تباہی کام کرنے ہیں ابھی میں ایر سیال میں تو جس لیویل کی آپ سوچیں انہوں نے خود step up کیا کہ چیمبر آف کامرس نے بھولا آپ اپنی ایر لائن بنائیں گے اپنا ایر پورٹ بنائیں گے اس طرح کون کرتا ہے کاراچی میں کلوں یہ ہے کہ آپ کو گیم تھوڑی سی چینج کرنے پڑے گی اب ہمارے کیس میں میں نے بولا پیسے ریز کرنے مجھے میں میمن کی طرف کیوں نہیں گیا کہ میں یہ نہیں چاہتے کہ میری کمپنی میں میری کمپنی میں سیٹھیا میری کمپنی میری کمپنی میں اس کو بالکل نہیں سمجھتا سمجھ نہیں آتی ابھی آر بیٹھا ہوں دو دن بیٹھوں میں کل بھی ہوں تو میری کمپنی چل رہی ہے اگر میں سیٹھ ہوں تو میرے سار پہ ہی ساری جید چل رہی ہوں گی اور آپ گروہ نہیں کر پاتے میمنز کا سب سے بڑا پروبلم جو ابھی ہوا ہوا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے بزنس ہو جاتا ہے لیکن وہ ایک سیٹھیا کلچر کی ویسے ایک پوائنٹ پر آکے چوک ہو جاتا ہے بوٹلنک ہو جاتا ہے بوٹلنک ہو جاتا ہے صحیح ہے اب وہ کیا آج ان کی جنریشن سمجھ رہی ہے میں کچھ ایسے میمن فیملیز کو جانتا ہوں بڑے بڑے بزنس ٹرائکونز ہیں انہوں نے ایک رول بنایا ہے سارے بچے بہار سے پڑھیں گے جب بہار سے پڑھ کے آئیں گے پہلے دو سال نوکری کریں گے اپنے بلبوتے پہ اپنی ڈگری کے بلبوتے پہ نوکری کریں گے جب دو سال نوکری کریں گے پھر وہ اس لائک ہے کہ وہ کمپنی میں آ سکتا ہے وہ اس لیے تاکہ وہ ایک پورے سمجھ جائے اس کو سینائریو کو امپلوئی کی سوچ بھی سمجھ جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ کام کرنا کتنا مشکل ہے پیسے کمانا کتنا مشکل ہے لوگوں کو ٹریٹ کس طرح کرنا چاہیے تو وہ ایک پور ہے اس طرح جنریشن کو بلٹ کیے جا رہے ہیں اور اچھے آج کریں گے اور میں کہتا ہوں صرف میمن نہیں ہر کسی کو کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ میمن کا میں کہتا ہوں چاند سے آئے میمن بھی اسی طرح سوچتے ہیں وہ ہی کھانے کھاتے ہیں سب کا ایک ہی اللہ ہے تو اگر ہم اچھی نیت سے کام کریں تو کوئی بھی اچھا کام کر سکتا ہے اور خاص کر میمن میں سب سے ایک ایک چیز بہت اچھے میں اس پر انٹ کروں گا کہ ہمیں ہمیشہ لوگ کہتے ہیں پیسے کہیں ڈالیں تو آپ پہلی سوچی ہوتی میں یہاں پیسے ڈالوں تو مجھے اتنا ریٹن مل جائے گا اسی طرح سے آپ پیسے ڈالتے ہیں میمن نے ایک چیز ہمیشہ اچھی انویسٹمنٹ کیا ایک ہمیشہ اچھی انویسٹمنٹ ہے میمن کہتا ہے کہ سب سے امپورٹن چیز انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے ریٹن جو کہ مجھے چاہیے سیکیور وہ کہتا ہے یار میں اللہ کے کاموں میں انویسٹ کرتا ہوں چیارٹی میں انویسٹ کرتا ہوں وہاں سے اللہ مجھے گیرنٹیڈ ریٹن دے گا یہاں تو لاؤس ہوئی نہیں سکتا صحیح ہے تو وہ جو آپ اگر آج اس وقت کوئی بھی بڑے سے بڑا چیارٹی ادار اٹھا لیں پورے پاکستان کا چاہے وہ انٹرس ہاؤسپٹل اٹھا لیں آپ سیلانی اٹھا لیں آپ جی ڈی سی اٹھا لیں عالمگیر اٹھا لیں ان سب کے ایدی فاؤنڈیشن اٹھا لیں ان سب کے سارے جتنے بھی بڑے ڈونر ہیں سارے میمن ہیں میں لوگوں کو جانتا ہوں وہ ایک ایک سال کی دو دو عرب روپے کی چیارٹی کرتے ہیں دو عرب روپے کی چیارٹی ایک بندہ کرتا ہے صحیح وہ کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار مجھے اللہ دے گا صحیح وہ کیوں دے رہا ہے کیونکہ جن لوگوں پر وہ انویسٹ ہوگا ان کی دعاوں سے میرا تو میمن ہمیشہ دعاوں سے جلتا ہے اور اللہ کے کمال سے جلتا ہے کیونکہ وہ اس نے وہاں پر انویسمنٹ زیادہ کیلی ہوتی ہے جلتا ہے جلتا ہے